سامان سے لدہ ہوا ایک بحری جہاز مہوے سفر تھا کہ تیز ہواوں کی وجہ سے وہ اُلٹنے لگا قریب تھا کہ جہاز ٹوپ جاتا اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر برد کرتے ہیں تاجروں نے مشورہ کر کے تیہ کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہ ہی پھینک دیں گے جہاز کا زیادہ ترلوڑ ایک ہی تاجر کا تھا اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان کیوں سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیز سمندر میں پھینک دیا قدرت کی شان کے سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا اپنی سانسیں بہال کی وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لئے ایک جھونپڑی سی بنائی اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے ان کا شکار کر کے گزر بزر کرتا رہا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گے اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر کابو نہ پاسکا اس نے زور سے پکارنا شروع کیا تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا میرا سارا سمان غرق ہو گیا اب یہی جھونپڑی تھی میری کل کائنار اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا اب میں کیا کروں یہ شکوا کر کے وہ خالی پیٹس ہو گیا صبح جاگہ تو عجیب منظر تھا دیکھا کہ ایک کشتی سہل پر لگی ہے اور ملحہ اسے لینے آئے ہیں اس نے ملحہوں سے پوچھا کہ تمہیں میری بارے میں کیسے پتا چلا انہیں نے جواب دیا اس سے تاجر حیران رہ گیا ملحہوں نے کہا کہ ہمارے پتا تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے لیکن دور سے دھوان اٹھتا ہوا نظر آیا تو وہ سمجھے شاید کوئی یہاں فسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے اس لئے ہم تمہارے پاس آئے پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملحہوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا وہ آگے جا کر گھر کھو گیا یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا رب کا شکر ادا کرنا لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لئے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھٹھوایا اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جاننے والا ہے حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ہر حال میں اپنے رکھ پر بھروسہ رکھیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ شکریہ